محمد مریم بسیقلی وہ ملتان کی ہسٹری پارٹ 1 تھی آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں پارٹ 2 ہے ملتان کی ہسٹری اور اس میں ہمارے پاس فردب جو نالج ہے اس کو ہم شیئر کریں گے تو میرے اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ مختلف قسم کے جو جنرل نالج اور جنرل فارمیٹر ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں تو ابھی ہم بات کرتے ہیں ملتان کی ہسٹری کے اوپر تو بسیقلی جب ہم اس کی ہسٹری کو دیکھنے ہیں تو اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم پارٹ 1 میں ڈسکس نہیں کر سکے تھے اب پارٹ 1 میں ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو اگر بات کریں تو یہاں پہ سب سے کوئی مشہور جو مقامات ہیں ان کی تو مشہور مقامات میں یہاں پہ ڈلی گیٹ ہے گھٹا در ہے نگار خانہ ہے اور اگر مشہور تھلوں کی بات کریں تو یہاں ملتان کا جو مشہور تھل ہے وہ عام ہے کیونکہ وہاں پہ عام کے جو باغات ہیں وہ قسم سے لگائے گئے ہیں اور پنجاب کے اندر سب سے زیادہ باغات میں عام کے ملتان کے اندر بھی موجود ہیں اس کے علاوہ اگر ہم وہاں پہ پارٹ کی بات کریں تو وہاں پہ شاشنس پارٹ جو ہے وہ مشہور پارٹ ہے اس کے علاوہ ایک اور پارٹ ہے جس کا نام شیر پارٹ ہے اس کے علاوہ اگر ہم ملتان کی تحصیلوں کی بات کریں تو چار تحصیلیں ہیں اور اگر یونین کونسل کی ملتان کی بات کرتے ہیں تو ایک سو انتیس یونین کونسل ہیں ایک سو انتیس یونین کونسل کے بعد جو دیہار کی تعداد ہے مہتان کے اندر وہ پانچ سو چونتیس ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس اگر ہسٹری کو آگے لیکن چلتے ہیں تو یہاں پہ کورٹن فیکٹریہ جو ہیں وہ ایک سو پتیس ہیں یعنی کورٹن جینن فیکٹریہ اس کے بعد کورٹن ٹیکسٹائل ملز جو ہیں ان کی تعداد مہتان کے اندر اٹھاسی ہے رائس ملز کی تعداد پچھتر ہے اس کے علاوہ جب ہم بات کریں فلور ملز کی اور اوڑ needles کی تعداد جو ہے جو ففٹی ٹو ہے یعنی پاہن ہے اور اوڑ� gia کی تعداد چوبیس ہے ملز سو چہتہار کے اندر اس کے بعد پپر فیکٹری ہے پپر فیکٹری کی تعداد ملز گا ہم بات کریں وہاں پہ ملتان کے اندر دو بڑی فرٹیلائزر کمپنیاں ہیں وہ اپنا کام وہاں پہ کر رہی ہیں یہاں پہ دوسرا جو پرسپیکٹر ہے اگر ہماری ترچت کے احساب سے دیکھیں تو کاشت کاری کا رقبہ کتنا ہے اور غیر کاشت کاری کا رقبہ کتنا ہے تو کاشت کاری کا جو رقبہ ہے وہ ہے 75,9,766 اکر یعنی اس رقبے پر کاشت کاری کی جاتی ہے اور غیر کاشت رقبہ جو ہے جس پہ کاشت کاری نہیں کی جاتی ملتان کے اندر وہ رقبہ ہے 1,36,125 اکر اگر یہاں پہ ہم آبادی کی بات کریں تو جیسا کہ میرے ٹوٹل آبادی تو بتا لی تھی پارٹ بین میں میل آبادی کتنی ہے اور فی میٹ کتنی ہے یعنی مرد کتنے ہیں اور عورتیں کتنی ہیں اس آبادی کے اندر تو 53% جو ہے وہاں پہ مرد حضرات ہیں اور 47% جو ہیں وہاں پہ فی میٹ موجود ہیں یعنی یہ عورتوں کی تعدار جو ہے یعنی پرسنٹیج میں وہ 47% ہے اسی طرح اگر ہم وہاں پہ پولیٹیشنز کی بات کریں پولیٹیکس کی بات کریں تو یہاں پہ جو سیاسی ہلکے ہیں نیشنل اسمبلی کی ہلکے وہاں پہ 6 ہیں اور قومی اسمبلی کی ہلکے جو ہیں وہ دیا ہیں سکولوں کی تعدار وہاں پہ 33,236 ہے ٹوٹل کالک جو موتان کے اندر موجود ہیں وہ 1592 ہیں ہسپتال اور ہیلڈ سیکٹر کی تعدار موتان کے اندر 165 ہے اس کے علاوہ پولیس اسٹیشنز جو ہیں ان کی تعدار 32 ہے یعنی 32 ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں انہام پہ سیول کورٹس کی تو سیول کورٹس کی تعدار موتان کے اندر 40 ہے مشہور کھلاڑی اگر ہم سپورٹس کی طرف آتے ہیں تو موتان جو ہے اس کو یہ بھی اعزاب حاصل ہے کہ وہاں پہ بہت مشہور کھلاڑی جو ہیں وہ موجود ہیں جن میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ انزامال حق کارٹہ ہے جنہوں نے کپٹ میں پرفارم کیا اس کے بعد رہا تلی ہے وہ بھی کپٹر ہیں اس کے بعد عارف محمود جو ہیں وہ فٹبالت کے طور پہ وہاں پہ بہت مشہور ہیں اس کے بعد اگر فیلے ایک سپورٹ سپورٹ پولیٹیشنز کی بات کریں سیاسی شخصیات کی بات کریں تو وہاں پہ مختلف قسم کی سیاسی شخصیات موجود ہیں جن میں مختلف قسم کے نام ہمارے پاس موجود ہیں رانہ فسر امام ہیں حامد رزا گلانی ہیں جعوید حاشمی ہیں اس کے بعد حامد صحیح ہیں شوکر ترین ہیں یوسف رزا گلانی ہیں اور شاہ محمود قریشی ہیں یہ وہاں کے مشہور جو فیگر ہیں جو پولیٹیشنز ہیں اور سیاست میں حصہ رکھتے ہیں کرتا ہوں کہ بیٹا آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری یہ ویڈیوز کو بنانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ پی پی ایسی کا ٹیس دینے جائیں پی ایس کا ٹیس دینے جائیں یا کوئی بھی ٹیسٹ جو وہ دینے جاتے ہیں جو کے حوالے سے تو ان کے پاس ایسا نولیج موجود ہو تاکہ اگر ان کو ٹیسٹ کے اندر کوئی بھی کوش چلائے تو وہ آسانی سے اس کو اٹیپٹ کر سکیں اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ماضی کی جو باتیں ہیں یا مختلف شہروں کی جو ہسٹری ہے جس کے بارے میں ہم فیملیر نہیں ہوتے ہمیں بھی پتا چلے اور پچوں کو بھی پتا چلے تاکہ وہ آنے والے اپنی جنریشنز کو بھی شیئر کر سکیں تو یہ مختلف قسم کی ایسی ویڈیوز جو انفرمیٹر بھی ہوں اور جنرل نولیج والی بھی ہوں وہ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور امیٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی اور شہر میں جو بات کرنی ہیں اپنی مرضی کے مطابق وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا نولیج لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گا فی امان اللہ اللہ حافظ